موسیقی ایک کراچی کی کچھ ایسی جگہیں جب وہ بلکل گھپ تو ہی ہوتی ہے میں اس جگہ پر موجود ہوں میں اس وقت قرنگی انڈسٹرل ایریا بلال کولونی پختون خوا چوک سے آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں میں کیا ریپورٹ کر رہی ہوں اس سے پہلے پیچھے کے منظر آپ ذرا دیکھ لیں اگر آپ کو لگ رہا یہ کچھرا کھنڈی ہے تو آپ کا عدد جواب درست ہوگا یہ کچھرا کھنڈی اس میں کچھرا تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن میں حلفیا کہتی ہوں اور میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اس کے نیچے نالا ہے اب جناب یہ ہے نشیبی یہ بہت چھوٹے پیمانے پر جو قصبہ ہوتا ہے بہت ہی غریب لوگوں کا یہ وہ جگہ ہے اب ہونے والی ہے برسات آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی کے نالے ہیں گجر نالا بغیرہ اس پر آپ نے ہمارا پرگرام بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اب جو ہے وہ اس کو صفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر کام ہو رہے ہیں اور نالوں کو صاف کرنا جو ہے وہ ضروری بھی ہے اس نالے کی ابھی تک صفائی تو چھوڑے اس کو کوئی نالا تسلیم کرنے کے لیے اس وقت اس کی دیکھ کر حیرت دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ نالا ہے مطلب یہ اتنی پختہ قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھرے کی لیئر آ چکی ہے کہ اس کے اوپر بکریاں جو ہے نا وہ چہل قدمی کر رہی ہیں اتنی پختہ لیئر ہو چکی ہے اس کچھرے کی اب جناب حالت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بتا دیں تھوڑی سی یاد دہانی کروا دیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ مونسون کا سیزن جب شروع ہوگا بارش ہوتے کے ساتھ ہی یہ ایسا منظر پیش کرے گا کہ یہ پورے گھر جو آس پاس کے ہیں یہ آ جائیں گے نشیب پہ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو تباہ کاریاں ہوں گی وہ شاید رپورٹ بھی اس فرح سے نہ ہو کیونکہ بہت ہی ایک الگ تھلگ سا یہ علاقہ ہے میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں اسلام علیکم میرے بھائی جو علیکم السلام بھائی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ نالہ کوئی ماننے کے لئے تیاری نہیں ہوگا اگر کوئی ویسی دیکھے گا ہم تو آئیں ہیں تو ہمیں پتہ چلائے گا یہ نالہ ہے یہ کب سے صاف نہیں ہوا اس کے اوپر تو اتنی موٹی لیئر آگئی ہے یہ برساتی نالہ تھا یہ آج سے تقریباً تیس سال پہلے کا یہ برساتی نالہ تھا اس نالے کو نو ہزار نالے کے ساتھ ٹچ کیا گیا ہے اور نو ہزار نالے کے اوپر جو ہےنا وہاں بروکنگ ہو گئی ہے وہ جو ہےنا گھر بنے ہوئے وہ نالہ وہاں سے بند کیا گیا ہے اور یہ برساتی نالے میں مرسا چوک کے گوبر اور جو ہےنا بینسو کی گوبر اس نالے میں آکے ٹچ ہوتی ہے اور یہ نالہ اس وقت بڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں اور جو ہےنا یہ ہمارے گھروں میں پانی آ رہا ہے اور جو ہےنا ہماری سیوری لینے بند پڑی ہی ہیں اس کی کوئی صفحہ ہی نہیں ہے حکومت سے ہم لوگوں نے اپیل کیے ڈی سی کمیشنر سے اور اسی سے کمیشنر سے جو نے یہ رپورٹ کی کہ بھائی یہ ہمارا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آخر ہمارے پر نظر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں ہم لوگ کیا انسان نہیں ہیں ہم لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں ہم لوگ آپ کے مسائل حل نہیں کرتے یہ پانی کی لینے لے گئے ہیں یہاں سے کدائی کی ہے یہ نالا جو ہے یہاں سے ان لوگوں نے چوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا نالا جو ہے نا اوپر اوپر اٹھ کے آ گیا ہے وہ گھروں میں پانی آ رہا ہے اور اس میں کئی مرتبہ بچوں کے بھی حاصل ہو چکے ہیں اس میں بچے بھی ڈوبتے ہیں اور اس میں بہت سارے ماباب جو ہے وہ پریشان بھی رہتے ہیں مہربانی ہماری یہ ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ گورمنٹ کے جن کے کام ہیں یہ وہ اپنے کام کو انجام دے اور وہ اپنے کام کی جو انجام دے کہ اپنے آپ کو ایک سرفرو کرے کہ واقعی ہم اس گورمنٹ کے مکمے میں بیٹے ہیں اس عوام کی خدمت کے لیے بیٹے ہیں اور یہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندگی ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہے یہ جو انہم لوگوں کو پریشانی ہے پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ کرونا ہے کرونا کی آپ سفائی نہیں کرو گے تو لازمی ہے ہی بھی بیماری سے لوگ متلا بھی ہوں گے مریں گے بھی اور پریشانی عالم میں بھی رہیں گے اس سے پہلے ڈی سی سے بھی کہا گیا ڈی سی نے بھی کوئی سنوائی نہیں کی یہ آٹھ ہنچی کی لینڈ جا رہی ہے یہاں سے پانی کی ان لوگوں نے ساری خدا ہی کی یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے اپنے تحت اس دن بھی ٹکٹر لگا کے اس راستے کو سیدھا کیا اور یہ ہمارے گھروں کے راستے یہاں سے بلوک کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے تحت پیسہ لگا کے اس چیز کو سیدھا کیا گیا فلائی بیبو ٹرش کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں علاقے کے اندر اور ہمارے فلائی بیبو ٹرش کے اندر سے جو ہم نے تمام جو بھی کمپلین ہے جو بھی ہشٹر میں ہم نے تمام اداروں کو دیئے ہوئے ہیں لیکن اس میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری السلام علیکم بھائی یہ بتائیں کہ یہ سنائیں کہ ابھی تو جو ابھی بارش ہے وہ تو تھوڑی سی دور ہے بارش ہوتے کے ساتھ ہی جو کر تڑاکے کی بارش ہو گئی تو یہ کیا حال ہوتا ہے آپ کے گھروں کا یہ جو ہے نالا ہے سب دیکھ رہے بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں یہ جو کمیابی ہے یہ سین گورنمنٹ کی کمیابی ہے اس طرح کے کچھ نہیں کہا ان کی کمیابی ہے آپ کے خیال میں سین گورنمنٹ کی کمیابی ہے یہ سب سے بڑی کمیابی ہے اس کا پچھلے پچھلے سال اسی طرح حالات تھے پچھلے سال صفائی کیا تھا پھر تقریباً تین چار مہینے اس سے کچھرا پڑا ہوا تھا پھر یہ کچھرا بھی اس کے اندر آیا اور بارش ہو گئے اور یہ سب سے بڑی اس کی کمیابی ہے اس کی مبارک بات دیتے ہیں بھائی آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ اس علاقے کا تقریباً جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کیا مطلب کس روزگار سے کسی پیشے سے یہ وابستہ ہے یہ سب مکس ہے مکس آبادی ہے یہ اس میں اللہباد بھی آتا ہے اللہباد بھی آتا ہے یہ ملہ اللہباد سی آرہا ہے یہ سیکٹر ایٹ بھی آرہا ہے بلال کالونی اس کے بعد یہ اللہباد اے آرہا ہے سیکٹر اے آرہا ہے اس کے بعد گلزار آرہا ہے ایف ہے یہ سب کا پانی جتنا بھی ہے جتنی بھی سیوریل لین ہے اس نالے کو آگے ٹچ کرتی ہیں اور جب برسات پڑتی ہے یہ نالا جو ہے اتنا ہوچا ہوتا ہے یہاں گاڑیاں میں ڈوپتی ہیں لوگ بھی پریشان رہتے ہیں چاہے وہ سندھ گورمنٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی گورمنٹ ہو بلے ان کی نائلی ہے یہ یہ ان کی نائلی کا نشان ہے وہ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے ہم عوام کے نمائندے ہیں ہم عوام کی کیر کریں گے ہم عوام سے بات کریں گے وہ یہ کیر کر رہے ہیں آپ دیکھو آپ کی سامنے کہ یہ گندگی ہے یہ بچوں کا مستقبل ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہنے ووٹ لے کے پر وہاں بیٹھ جاتے ہیں جب ووٹ آتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آتے ہیں گروں میں آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ ہمیں ووٹ دو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی سیوریل لینے لائیں گے آپ کے رستے لائیں گے روڈ بنائیں گے آپ کو پانی کی لینے دیں گے آپ کو روزگار دیں گے آپ کی مہنگائی کو ختم کریں گے یہاں تو روزگار بھی چھنا جا رہا ہے یہاں تو مہنگائی بھی بڑی جا رہی ہے اور یہاں جو آپ نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کے مطابق یہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ بھی تم لوگ لوٹ کے لے جا رہے ہو کبھی بل کی شکل میں آ رہا ہے کبھی کس کی شکل میں آ رہا ہے تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ناانصافی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی یہ بتائیں کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہوتے ہیں باہر تک نہیں رہتا بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جو گھروں کے اندر ٹوٹی یعنی نل کا جو پانی آتا ہے سرکاری پانی وہ بھی آلودہ ہو چکا ہوتا ہے تو ایسا ہے یا نہیں گھروں میں پانی آتا ہے ایسا گندہ پانی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ دیکھ لیں کتنا بدبو آتا ہے بچے بیمار ہوتے اور جو پینے کا پانی وہ بھی خراب ہو جاتا ہے میں نے سب کو پہلے بھی بولا کہ چھوٹا بچے بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے میں نے بہتا ہے بچے بغیرہ بھی گرتے ہیں کبھی کبھی اس میں گرتے ہیں تین چھار بچے گرتے ہیں جو جنوار ہے وہ بھی گر جاتے ہیں تو نکل آتے ہیں واپس یا نہیں نکلتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو نکل گیا نکل گیا ورنگایا پچھلے سال تقریبا جو بارش ہوا تھا وہاں پہ کونے پہ ایک بچہ غیب تھا اندر گر گیا تھا ابھی تک وہ بچہ نہیں ملے اس کا ڈھانچہ بھی نہیں ملا ابھی تک نہیں ملا ابھی تک نہیں ملا سندھ کوئرنگی کمیابی ہے ہم اس کے مبارک بات دیتے تھا کہ اور کچھرا بنائے اور عوام خوش رہے صفحہ تو ویسے بھی نہیں کر رہے کچھرا بنائے آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ نالا گزر رہا ہے اور نالا اتنا زیادہ چوک ہو چکا ہے کہ اتنی موٹی میں نے جو لیا رہے نا بسی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو لیکن نالے کے اوپر نالا تو نظر ہی نہیں آ رہا صرف کچھرا نظر آ رہا ہے کب سے صفائی نہیں ہوئی ہے میڈم یہ تقریبے ایک سال سے صفائی نہیں ہو رہی ہے میں ڈی ایم سی کورنگی اور ایڈیشنل کورنگی کمیشنل کورنگی کو میں نے درخواست دے چکا ہوں دو مہینے پہلے اور ایک سال پہلے بھی میں درخواست دے چکا ہوں اس نالے کے حوالے سے میں نے کہا نالے سبائی کروا کے اور اس کے وال باؤنڈری تعمیر کیا جائے لیکن ابھی تک کوئی بھی شنوائی نہیں ہوئی ایڈیشنل کمیشنر نے میرے لکھے دیا تھا ڈی ایم سی کورنگی تمام میرے کا کوپی ہیں موجود ہیں اور ابھی میں اسی حوالے سے دو چار دن سے باغن دوڑی میں لگا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے بیگ سارٹ میں نالے وہ سبائی ہو رہی ہے لیکن ہمارے جو نالے یہ نو ہزار فٹ سے آگے گذر رہی ہے اور اس نالے کی تقریب میں پہمائی جو ہے تین ہزار فٹ پر مشتمل ہے اور آپ کو پتا ہے یہ جو آٹھ ہزار آوازی پر مشتمل ہے اور یہ نالے سے بالکل ایسا پتہ نہیں چلتا کہ جو نالے کونس ہے روڈ کونس ہے تو میں کمیشنر کراچی ڈی ایم سی کورنگی ایڈیشنل کورنگی اور ایسی کورنگی سے میں گزارش کروں گا کہ اس نالے کو فیل فورس صفائے کر کے شکریہ کا موقع دے تاکہ عوام بالخصوص خواتین اور بالخصوص نوازی حضرات سکھ کا ساتھ لے سکے میں نے بڑی ایک چپتے ہوئی اور بڑی خطرناک میں نے بات سنی ہے یہاں پر کہ یہاں پر ابھی وہ بھائی تھے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے یہ والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بکریاں جانور تو گرتے ہیں بچے بھی گر جاتے ہیں جس کو ہم بچا لیں تو بچا لیں اس کی قسمت ورنہ جو گیاس ہو گیا یہ بات بلکل درست ہے آج سے دو تین سال پہلے یہاں ایک دو آماز ہو چکی ہے پہلے ایک خواتین دو سال پہلے تقریبا اسے پر ایک دو بچے بھی اس طرح جو ہے بچے مر گئے تو ابھی تک ملے یا نہیں بلکل اسی طرح دھانچے تک نہیں ملے نہیں ملے ان کے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اس طرح آپ دیکھیں سامنے مسجد ہے بلکل تخاصلوں میں ایک مسجد ہے اور دو اسکول ہے ایک طرح فاران اسکول ہے ہمارے رلٹے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آور فول ہو چکی ہے تو یہ حکم آلہ افتان آنے والا کی پھالا کو میں پوشکنی کوش کروں گا کیونکہ آپ نے سنا ہوگا جس سنس آپ نے آرڈر کیا ہوئے کہ کراچی کے تمام نالوں کو سوائے کی جائے لیکن یہاں نہ ہونے کی برابر ہے یعنی کہ یہاں پر اس علاقے کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے قسمت کی بچ گئے تو بچ گئے نہیں بچے تو تمہاری قسمت بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ میں تمام ترخواست میں نے جمع کر چکا ہوں تو میں ایک دعا پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کو کامالا اور افتان آنے والا کو کہ جل از جل سبھائے کرا کے شکریہ کا موقع دی بھائی گھروں میں پانی صاف آ رہا ہے اس کے وجہ سے یا پانی آ رہا ہے یہی والا پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے پانی چھ مہینے سے نہیں آ رہا ہے ادھر ہو جو اگر پانی دیا بھی جائے عبتے میں آدھر گھنڈا پانی دیا جائے ازار پیا دیا تو پھر پانی دیں گے نہیں تو نہیں رمضان سے دو مہینے پہلے سے پانی نہیں پی رہا ہوں پانچ پانچ اربیہ لے گے خرید کے پانچ لٹر والا پانی وہ لے گے ہم لوگ استعمال کر لیں نالے کی وجہ سے ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ کنیک کر رہے ہیں اس نالے کو دیکھ کر اگر آپ پہلی نظر میں یہاں سے گزریں گے اپنی گاڑی میں اول تو آپ کی گاڑی گزر نہیں سکتی یہاں سے لیکن پھر بھی اگر آپ کا گزر یہاں پہ ہو تو آپ کو یہ دیکھ کر پہلی نظر پہ لگے گا کہ یہ نالہ ہے ہی نہیں لیکن جب آپ قریب جا کے دیکھیں گے اور آپ کو جب یقین ہوگا کہ یہ نالہ ہے تو پھر آپ کو اپنی قسمت پہ اپنی بدقسمتی پہ اترہ زیادہ یقین ہو جائے گا کہ ہم لوگ جس شہر میں رہ رہے ہیں تک اس نالے کی صفائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے پتنی اور کتنا نقصان آپ کو جو ہے وہ درکار ہے جاگنے کے لیے چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد واپس آئیں گے وزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدے ذرا تھوڑا سا آگے ہم لوگ نالے کی بالکل سائٹ پر آگئے ہیں پہلے وہ سامنے سے تھے ہم آپ کو ریپورٹ کرے اب ہم سائٹ پر آگئے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا بالکل یہ ادھر آپ کو میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے یہ نالا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جسے سالوں سال سے ساف ہی نہیں ہوا ہے اور اب بارش ہونے والی ہے بارشوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے اب ابھی تک تو مجھے کوئی انتظامات نہیں لگ رہے نقصان کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا یہاں پہ اس کی رسل جی نقصان کیا ہو رہا ہے یہ جب بھی یہ تقریباً آئے تیسرا سال ہے یہ سامنی ہوا جب سال جب یہ صفائی ہوتے ہیں تھوڑا دیر یعنی دو تین میں سکون سے رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ وہاں سے گوبر آکے یہ پورا پانی 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 ہو جاتے ہیں پانی 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 ہے جو نالے کے کنالے میں جو پانی ہے پانی کے وجہ سے لوگوں کا آمد درافر جو ہے اس لئے ہم لوگ بہت پریشان ہوں اس وقت یہ ہے یہ نالے کی وجہ سر تین سال سے ساف نہیں ہوا ہے تقریباً ڈھائی سال ڈھائی تین سال ہو گیا یہ ساف نہیں ہو اور آجا اس کے بعد جو ہے ابھی یہ جو نالا جو ہے نالے کے وجہ سے ہم لوگ سارے پریشان ہیں ابھی پانی پورا آگے ذرا سا بھی بارش ہو جائے پھر ہم لوگ گھر میں رہنا مشکل ہے جب باہر نکل آئیں گے پچھلے سال بڑی شدید بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہے اس میں کیا حال ہوا تھا اس میں حال تو بہت برا ہوا تو ہم لوگ پانی نکال نکال کے تھک گیا اور گھٹنوں گھٹنوں میں گھر وگندر پانی گھڑا تھے اور نالی پھول بڑا ہوا تھا نالا کو اپر سے پانی بہر رہتے مگر جانے کہ کوئی انتظام نہیں تھا ہم لوگ سارے پریشان تھے دو دن تو تین دن سے گھر وگندر ہم لوگ نہ سویا بھی نہیں تھا بس یہ مجھے بتائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب اگر دھائی سال بھی ہم مان لیتے ہیں دو دھائی سال بہت دو لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی نالے کو تو اب یہ اس کی وجہ سے بارشوں کا اگر ہو گیا فرض کریں اور یہ سافنا وہ تو کیا ہوگا نالا کا پریشانی ہے پانی کے پانی پینے کے پانی پانی کے پانی پانی کے پانی پانی کے پانی مر رہے بھوپ سے مر رہے کام بھی نہیں بلے رہے بندہ کو اتنے پریشان ہے پانی کے پانی نالا کا پریشانی ہے بچہ بچے مر رہے ہیں پھر بھی کسی کو ابھی تک یہاں سے کوئی تو ہوگا نا اس علاقے سے منتخے بونے والا منتخے بونے والے نمائندے آپ کے کائیں نمائندے نہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا نیویندے نہیں اتنے پریشانی اور نا یہ حکمات کنی دیکھ کنی حکمات کو بھائی یہ حکمات زیمان داری پھر کنی گریب آمی پانی بچے بڑا آرمی یہ یہ کتا بڑا نالا یہ نالا 20 فٹ کا ہے تو مطلب بچے تو کوئی موضہ ہی بچا سکے گا اس کو سا بچے آگا گئی اور وہ سارا بند ہو گیا ہے بابا ہا 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 بند ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے اندر سے بند ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے گورنمنٹ اس کو کرتی نہیں ہم پانی گھروں میں جاتا ہے اس کے صفائی نہیں ہے کچھ پڑا کچھ 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 نہیں ہے اس میں ڈالتے ہیں لوگ یہ حالت ہے منہ کرتے جھگڑا کرتے ہیں فہیم خان خود وزٹ کر کے کہتے تو فہیم خان نے کوئی نظم نہیں ہوا کس جماعت کا نمائندہ جو ہے ایم پی اس وقت یہاں سے مندخب ہو ہے کس جماعت کا بلدیا کا بھی فٹی آئی کا تھا اور صبح اسم لی کا بھی فٹی آئی کا ہے اور کومی اسم لی بھی فٹی آئی کہا ہے اس حوالے سے جتنی بھی اپلیکیشن سببیٹ کی گئی تھی ان لوگوں کی طرف سے جس کو ریسیف کر کے ڈی ایم سی کورنگی کی طرف سے جو ہے وہ یہ دیکھ اس کو ایکسیپ کیا گیا ہے اس کو مستند طریقے سے جو ہے وہ ایکسیپ کیا گیا ہے سٹیم آپ دیکھتے ہیں ایڈیشنل کورنگی جو ہے ان کا آپ دیکھ ہے سولہ نو دو ہزار بیس کی آج ہم جون میں آ چکے ہیں دو ہزار اکیس کے صحیح ہے یہ ایک بلکل دوبارہ سے درخواست دی گئی ہے مزیگی بات اس کو بھی اس کو بھی سرط دی گئی ہے اس کو بھی نوٹس میں لے لیا گیا ہے اس کے اوپر بھی یعنی کہ ایک درخواست دی اور اس درخواست کو بھی ایک سیپٹ کیا گیا لیکن اس کو بھی ردی بنا دیا گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کس دیوار پہ جا کے سر پھاڑے کون سے پھل سے جا کے نیچے چھلانگ لگائیں یا پھر کیا ایسا کریں جس آپ کو ایکشن کرنے پر بیک آپ کو یہ درخواست دی جاتی رہی آپ اس کے اوپر سٹیمپ لگاتے گئے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا وہی معاملات بڑھتے بڑھتے ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں یہاں تک نالے کے آس پاس ہمیشہ سے ہم کہتے رہے ہیں جو عجیب مغریب ایک معاملہ ہے کہ جو بڑھے بنی ہوتے اس کا جو گوبر ہے وہ ان کے گھروں تک آجاتا ہے اس ورہ سے کیونکہ یہ نالے اندر سے چوک ہوئے ہوئی ہیں بیس بیس فٹ کے تقریبا یہ نالے ہیں جو پر امامت کرتے ہیں اس ماحول میں امامت کیسے کرتے ہیں آپ مسجد کے اندر کتنی کی صفحے بندی ہیں مسجد میں تو ما شاء اللہ ہمارے یہاں چھ ساتھ صفحے بنتے ہیں لیکن کیا کرے علاقے والے مل کے ناظرم کو درخواست پر درخواست دیا جا رہے اور ان کو باہر سنتے نہیں اور کتنا مرتبہ اس نالے میں بچے گیرے ہیں انتقال بھی ہوا مگر کیا کرے بنی نہیں رہا آپ اس کو انتقال کریں نا میری نظر سے پوچھیں نا وہ مرڈر ہے بچوں کا بلکل مرڈر یہ مرڈر گلے میں پڑھتا ہے یہ توق اس مرڈر کا جو قاتل ہے وہ آپ کی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ آپ اس علاقے کا ڈی سی ہو ڈی سی سے مجھے یاد آیا ابھی ریسنٹی جو ڈی سی یہاں پر جو پوائنٹ ہوئے ہیں وہ ہے عرفان سلام مرانی مروانی مروانی صاحب کا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ان کی میں نے آپ دکھائے کہ انہوں نے ایکسیپ کرنے کے باوجود کوئی ٹکے کی کاروائی نہیں کروائی ہے تو ان بچوں کا خون کس کے سر پہ جاتا ہے یہ بچوں کا انتقال نہیں ہوا جو بچے اس کے اندر دوپ کے مرے ہیں ان بچوں کا مرڈ آدھا گھنٹے کے لیے صفائی ہوتے ہیں مگر مکمل صفائی نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ نے درخواست پڑے ہوئے کتنا مرتبہ درخواست دی مگر سنتے نہیں ہیں کافی مرتبہ ہوگا صفائی تو نہیں ہو رہا کافی عرصہ ہو رہا میں پھر یہ دکھاؤں گی میرے بچے نالے کے اندر ڈھوپ گئے یہ سینے پہ مونگ دل رہا ہے سسٹم کے بھی آپ کے بھی اور سب کے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ دو ڈھائی سال سے بے پھر آپ لوگ سے ہماری یہ ریکویس ہے کہ اس کا جل سے جل کچھ ہو جائے تو زیادہ بیت بھائی آپ کے گھروں میں سنا ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں میں گوبر تک آجاتا ہے جو گھروں بھی آتا ہے بہت گندگی ہوتی گھروں میں جیسے پانی نالے کا چڑھتا تو بھائی بھائی گھر میں تو بچے بھی ہوتے ہیں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ہماری ہوتی ہیں خواتین جیسا گزرت ہیں دن وہ تو ڈھر میں ٹک بھی بات یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں جہاں گندگی ہر چیز آ جاتی یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک مسئلہ ہو ابھی تو بارش نہیں ہوگی بارش آئے گی تو یہاں پہ پانی کھڑا ہوگا بار چاروں طرف گھڑیوں کے اندر باہر جتنا بھی ہوگا یہ مدرسہ ہے مدرسہ کے سامنے ہی ہے مطلب میں تو مسجد کو رو رہی تھی یہ مدرسہ اور یہ مجھد اور وہ اپنا یتیم خانہ یتیم یتیم بچے وہاں پہ رہتے ہیں تو یہ کیسی جگہ ہے میری اچھارا کی خواہ پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ ابھی تو صرف میں مسجد کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر رو رہی تھی یہ سامنے مجھے مدرسہ نظر آیا اور پھر میرے ہوش اٹھ گئے جب یتیم بچوں میں سے کسی گھر سے بھی جائیں گے خدا خاصتہ تو وہ قیامت کا وقت ہوتا ہے ہمارا دل تڑپ جاتا ہے اور یہاں پر یتیم بچے ایک یتیم خانے کے ان کے سامنے یہ کھیلنے کے لیے باہر آئیں خدا خاصتہ ان میں سے کوئی وہ ہو ہم کس شہر میں رہ رہے ہیں آپ یہ سوچی ہم کس شہر میں رہ رہ ہیں تو مجھے آپ نے ایک بات کہی آپ نے کہا کہ باجی عورتوں کا گھر میں جیسے اس کی دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اب گھر گھٹن جوٹ آتے تو سارے لال بی کے 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 سارے اندر گس جاتے ہیں لال بی جیسے چپ کلیاں ہو گئی سارا کچھ ملہ گٹ نہیں گھر والے پریشان ہیں کھانا پکانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر بھی بھائی بچے بغیرہ سنائیاں پہ ڈھوپتے بھی رہتے بکریاں بھی میں دیکھ رہی ہوں تو یہ مجھے بتاؤ کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے جو کہ جاگرہ ہو جس کی نظر سے گزر رہا ہو تو اس کو کم سے کم اور کچھ نہیں تو تکلیف ہی ہو جاگرہ تو بہت لوگ ہیں مگر کسی میں احمد نہیں کوئی ایسی بہت ہو گئی ہے یہ بہت ٹیم ہو گیا ہے اس کو ابھی تک انہوں نے مسئلہ حال نہیں کیا ہمارا یہ گزارش ہے کہ مربانی کر کے مسئلہ حل کیا جائے اور بہت سارے نقصان سے لوگوں کو پرگرام کا وقت قتم بھائی آخری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کوئی جاگرہ ہے کوئی زندہ ہے کسی کا ضمیر زندہ ہے یا سو گیا سب تو میں پہلے تمہیں آپ کے ساتھ ملے کے پورے ملے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے کہ یہاں محمدیہ 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 ٹرش وہاں جنرل سٹرش کا نورلہ جنرل سیکیٹری ہے اور کونسرر سابقا کونسرر دے چکا ہے اپنا پی ٹی آئی سے وہ آئے ہم لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک رائے کی ایک مشہورہ لیا ہے کہ ہم آپ کو بلال چرنگی سے جو چوبیس کی لین آرہی ہے ہم آپ کو وہاں سے پانی پرام کریں گے آپ ہمیں لہٰذا اس آبادی سے چار ہزار کے حساب سے پیسہ لیا نورلہ اور مختیار سنگھ چار ہزار یہ غریب کہاں دیں گے یہ تو چار سو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ پورے علی ملے نے چار ہزار روپے کا حساب دیا ہے اور ہم اس پٹی کے لوگ ہیں ہم نے پانچ پانچ ہزار روپے ان کو دیئے جس کی ٹوٹل آمونٹ بنتی ہے سنتیس لاکھ تیس ہزار روپے کا آمونٹ بنتا ہے ان لوگوں نے کیا ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کا پمپ لائکے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیپ کا دن صرف پانی دیا گیا اس میں یہ حضرات بکڑے ہوئے چار ہزار روپے کے حساب سے ان سارے حضرات نے پیسے دیئے اور اس میں ہم نے بھی پیسے دیئے ہمارے بینوں نے ہمارے بینویوں نے ان کو پیسے دیئے ان سے پوچھا گیا پیسہ کہا ہے بولا کوئی سیکیٹری سینٹیس لاکھ تیس ہزار روپے کا امونڈ میرے سے لے گیا ہے بتائیں اس میں مظلوم بھی ہیں اس میں بیوا بھی ہیں اس میں یتیم بھی ہیں اس میں آپ کو میں بیوا وں نہیں دوں گا تو پھر ایک کرپشن آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہر جس کی جتنی بساط ہے وہ اتنی بساط کے تحت کرپشن کر رہا ہے آپ پکڑیے ان کو بھی پھر اب یہاں پر اتنا بڑا ایک غبن مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں سے اتنے غریب لوگ ہیں کہ چار سو روپے دینے کی اور ان لوگوں کی بساط نہیں ہے اور چار چار ہزار روپے ان لوگوں سے اٹھا گیا اور اس کے باوجود بھی ٹکے کا کام نہیں ہو سکا دو دن کے سکون کے بعد پھر سے وہی معاملات ان کے ساتھ ہیں اس سے زیادہ اپتر ہو چکے ہیں تو کوئی اس سسٹم ایک دم پیک ہو اور پھر اس سسٹم کو دوبارہ سے بنائے جائے اور کوئی شورو والا بنائے بس یہ اس کا حال ہے آج کا پرگرام کراچی کی